غصے کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں بہادری کی علامت سمجھتے ہیں میں غصے میں آگیا تو یہ کر دالتوں میں غصے میں آگیا تو وہ کر دالتوں میرا غصہ دیکھے نہیں آپ اور کوئی آدمی غصے کو پی جاتا ہے تو اس آدمی کو بزدل سمجھا جاتا ہے ارے بزدل آدمی ہے جید کیا بھی نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ کے نبی نے کیا فرم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی بڑے سے بڑے دھارکاری کو پہلوان کو زمین پر گرا دے ارے پہلوان وہ ہے کہ جب اسے غصہ آ جائے تو غصے کے وقت میں اپنے غصے کو خابو کر لے نبی نے فرمایا وہ پہلوان ہے اور خود ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں کہ ہم بار بار جب غصے میں آتے ہیں تو ہماری بیویاں ہم سے بزار ہیں ہمارے بچے ہم سے پریشان آپ کی بہویں آپ سے بزار ہیں آپ کے بچے اور بچیاں آپ سے بزار ہیں کسی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ آج جو طلاقیں ہو رہی ہیں خلا ہو رہا ہے خاضیوں کے پاس پولیس اسٹریشنوں کے پاس لگی ہوئے لیں طلاق کی خلے کی ان سے پوچھا گیا کہ بھئی صاحب آپ نے طلاق کیوں دے دی اپنی بیوی کو کہتے ہیں مولی صاحب چھوٹی سی بات میں بیوی سے جھگڑا ہو گیا اب مجھے اتنا غصہ آیا کہ غصے کو میں برداشت نہیں کر سکا اور کہا کہ طلاق 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 دے دی غصے میں غصے میں آ کر کہ آدمی کتنے غلط خدم اٹھا دیتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دس سال کی زندگی بیان کر رہے ہیں نبی نے پورے دس سال میں کبھی انس سے یہ نہیں کہا انس تم نے ایسا کیوں کیا تم کہاں چلے گئے تھے ذرا ہم اپنا کیارکٹر اپنے گرہبان کو جھاک کر دیکھ لیں ہم بھی کسی کے مالک ہیں ہمارے اندر بھی کوئی نوکر کام کر رہا ہے ہمارے دکان میں ہے ہمارے آفیس میں ہے ہمارے پاس کوئی کنٹریکٹر ہے تو اس کے پاس کام کرنے والے بچے ہیں اگر اس میں کوئی کمی بیشی کر دیتا ہے تو ہمارا نظریہ کیا ہے دس مہینے اگر کام کرتا ہے تو آپ کے بارے میں کیا کیارکٹر کی گیارنٹی دے گا آپ کے کیارکٹر کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے گا کہ آرہے ہمارا سوکار ایسا ہے چھوٹی چھوٹی بات میں غصہ ہو جاتا ہے گالیاں دیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدعة ضلالا وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منظر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب من كل ضوج بهیج تبسرد وذکر لكل عبد منیم ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات محب الحصید واننخل باسخات لها تلعن زید ردخا للعباد وآحیینا به بلدتا ميتا كذلك الخروج خال اللہ تبارک و تعالی في موضعنا اقر بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین الغیذ والعافین عن الناس واللہ جو حب المحسنی خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغذب تمام قسم کی تعریفیں حمد و سنہ کی بلیائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنحار ہے درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصا میرے اور آپ کے نبی تاجدان مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تغذب حدیث بہت چھوٹی ہے اور جوامِ القلم کہتے ہی اسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے قلمات کہیں بہت چھوٹے ہیں لیکن اس کی گہرائی اس کی عظمت بہت بڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان پرما رہے ہیں لا تغذب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو دیکھا آپ کتنی چھوٹی حدیث ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا حدیث چھوٹی ہے لیکن اس کے معنی کتنے عظیم ہیں اس کی تفسیر اس کی تشریح کتنی بڑی ہے محترم حدرات غصے کے معنی ہیں جوش کے تیش میں آنے کے جب آدمی غصے میں آتا ہے تو آپ غور کریں آدمی کی رگیں پھول جاتی ہیں آدمی کا چہرت بدل جاتا ہے اور آپ میں کہتا ہوں بہت سے لوگ اپنے چہرے کو خوشی کے موقع پر ایسے ہی ٹھہرے ٹھہرے مسکراتے ہوئے کنگی کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں میں کتنا خوبصورت ہوں میں کیسے ہستا ہوں کیا کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ غصے کی حالت میں کسی نے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا ہو کبھی دیکھ کر کے دیکھیں آپ تجربہ کر لیں کہ غصے کی حالت میں ہم اور آپ کیسے ہوتے ہیں ہمارا چہرہ کیسا نظر آتا کبھی وہ بھی تصویر دیکھ لیا کریں حسی میں تو سب دیکھتے ہیں مسکراتے کے وقت میں تو سب دیکھتے ہیں کبھی غصے کی حالت میں بھی ہمارے چہرے کو دیکھ لیں کہ ہمارا چہرہ کیسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں بڑی پیاری حدیث بیان فرمائے لا تغذب غصہ نہ کرو اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد دو طرح کی ہے ایک وہ ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے اور دوسری خصم یہ ہے کہ جسے غصہ جلدی آتا ہے اور بہت دیر سے غصہ جاتا ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہ ان میں بہتر آدمی وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور غصہ جلدی چلا جائے اور فرمایا ان میں سب سے بتر آدمی وہ ہے جسے غصہ جلدی آ جاتا ہے اور غصہ بہت دیر سے جاتا ہے آدمی کو غصہ آ گیا بول رہے بھئی چھوڑ دال بھیج ہو نہیں نہیں چھوڑ دال بھیج ہو پکڑا ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتر ہے آدمی جسے غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے جاتا ہی نہیں ہے غصہ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا شمار بترین لوگوں میں فرمایا اب ہم اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں کیا ان لوگوں کی کیٹیگری میں ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے بہتر کہا یا ان لوگوں کی کیارٹیگری میں ہیں جن کو اللہ کے رسول نے بدترین آدمی کہا اپنا جائزہ ہم خود کر لیں مہدرم حضرات یہ غصہ بڑی خطرناک چیز ہے اور اسی غصے کی وجہ سے دنیا کے اندر بہت سی برائیاں انجام دی جاتی ہیں اور یہی وہ غصہ ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سے نقصانوں کو جھیلتا ہے بہت سی مثالیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر خربان جائیے گا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ مختصر نصیحت کیجئے میں زیادہ عمل نہیں کر سکتا کوئی چھوٹی نصیحت بولیے مجھے یہ آدھا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا لا تغذب غصہ نہ کرو کیا حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ چاہتے تو نماز کا حکم دے سکتے تھے ارے نماز پڑھ ہوئی روزے رکھ حج کو جا خط کا خیرات کر وہ غلاء عمل کر وہ قربانی کر دے وہ کر دے کیا حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نصیحت فرمائی لا تغذب غصہ نہ کر وہ آدمی صحابی بیان کرتے ہیں کوئی واقعی میں میں نے سوچا تو پتا چلا کہ یہ غصہ بہت سی برائیوں کی جڑھ ہے بہت سی نقصانات اس غصے سے ہوتے پہلا نقصان تو خود انسان کی اپنی ذات کا ہے جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو اس کا بلڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے بی بی ہائی ہو جاتی ہے بی پی کا نقصان تو اگر وہ بی پی بلڈ پیشر آدمی کا بڑھ جائے ہو سکتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹائک آ جائے اسی بی پی کی وجہ سے ہو سکتا ہے شاید اس کی کڈنیاں پھیل ہو جائے اس کا لیور پھیل ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اس بی پی کی وجہ سے آدمی کیا اس کے اوپر پالش پڑ جائے کتنے لوگوں کو ایسا دیکھنے میں آتا ہے بی پی ہائی ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا یہ معاملہ ہو گیا اور بعض لوگوں کی بی پی کی وجہ سے انسان کی دماغ کی رگیں پھڑ جاتی ہیں ڈاکٹر کہتا ہے بی پی ہائی ہونے سے دماغ کی رگیں پھڑ گئیں کتنا خود انسان کی اپنی ذات کا نقصان ہے اور کتنی نقصانات ہیں میں کیا کیا آپ کو سامنے بتاؤں بعض لوگوں کو آپ دیکھیں کچھ لوگ کسی دکان کے اندر کسی پیکٹری میں کسی کانٹریکٹر کے پاس کام کرتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ملتے ہیں پتا بھائی کیا آپ وہ دکان میں کام کرتے تھے یا فلاں پیکٹری میں کام کرتے تھے اس آدمی کے پاس کام کرتے تھے کہ نظر نہیں آ رہے کیا آپ بولنا مولی صاحب آدمی چھوٹے چھوٹے باتوں میں غصہ کرتا ہمارا جو سوکار تھا چھوٹے چھوٹے باتوں میں غصہ کرتا ہے اب کب تک سننا باپ کی نہیں سنتے ہم اس کی کہاں سننا بھائی اس لئے میں دکان چھوڑ دیا اس لئے میں نے وہ نوکری چھوڑ دی تو کئی لوگ آج لیبر کے سلسلے میں پریشان ہیں لوگ بول رہے ہیں لیبر ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے اس کی ایک وجہ کیا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے اوپر غصہ کر رہے ہوں بار بار غصہ کر رہے ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ نفرت زدہ ہو کر کہ آپ سے نکل کر کے چھلا جائے یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے یہ تجربے کی باتیں ہیں تجربات کیجئے آپ اور آپ کو پتا ہوگا کہ آج جو طلاقیں ہو رہی ہیں خلا ہو رہا ہے خاضیوں کے پاس پولیس اسٹیشنوں کے پاس لگی ہوئے لئے ان طلاق کی خلے کی ان سے پوچھا گیا کہ بھئی صاحب آپ نے طلاق کیوں دے دی اپنی بیوی کو کہتے ہیں مولی صاحب چھوٹی سی بات میں بیوی سے جھگڑا ہو گیا اب مجھے اتنا غصہ آیا کہ غصے کو میں برداشت نہیں کر سکا اور کہا کہ طلاق 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 دے دی غصے میں کتنے ایسے معاملات ہیں غصے میں آ کر کہ آدمی کتنے غلط خدم اٹھا دیتا ہے اور کتنے خیدی اور سروے اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ یہ لوگ پولیس اسٹیشنوں کے چکر لگا رہے ہیں ان سے آپ پوچھئے بھئی آپ یہاں کیسے آ گئے کہتے ہیں بھئی چھوٹی سی بات میں جھگڑا ہو گیا ان گاڑی لے کر آیا میں ایسا جا رہا تھا اس نے مجھے کچھ ٹکر لگا دی مجھے برداشت نہیں ہوا میں نے اسے ایک تماشاں کھنچ کر مار دیا اس کے مکہ مار دیا نتیزہ یہ نکلا کہ حضرت پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے تو گصے کی وجہ سے کئی نقصانات ہوتے ہیں اور خود ہم اپنے گھروں کا جائزہ لینے کہ ہم بار بار جب گصے میں آتے ہیں تو ہماری بیویاں ہم سے بیزار ہیں ہمارے بچے ہم سے پریشان اسی گصے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات میں بچہ چھوٹی آواز آگا گصے میں آگا اب بچے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں ہر ایک کے گھر میں ہوں گے چھوٹے بچوں نے کچھ شرارت کر دی کچھ بچے کھیلنے لگے گصہ آگئے حضرت کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کی بہویں آپ سے بیزار ہیں آپ کے بچے اور بچیاں آپ سے بیزار ہیں کسی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں سب جو چیزیں پیش آ رہی ہیں اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گصہ زیادہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کرمایا لوگ باقیدہ کھل کر کہتے ہیں گصے کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں بہادری کی علامت سمجھتے ہیں میں گصے میں آگیا تو یہ کر دال دوں میں گصے میں آگیا تو وہ کر دال دوں میرا گصہ دیکھیں نہیں آپ ہے کہ نہیں ہے یہ ایک عام باتیں ہیں جو ہمارے درمیان میں سب چلتی ہیں جس کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا اور اس آدمی اس چیز کو گصے کو نکالنا ہم بہادری سمجھتے ہیں اور کوئی آدمی گصے کو پی جاتا ہے تو اس آدمی کو بزدل سمجھا جاتا ہے ارے بزدل آدمی ہے جید کیا بھی نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو پہلوان کسے کہتے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پہلوان وہ ہے جو اپنے سے بڑے سے بڑے آدمی کو زمین پر چھت گرا دے وہی پہلوان ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی نے کیا فرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی بڑے سے بڑے دھارکاری کو پہلوان کو زمین پر گرا دے نبی نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ارے پہلوان وہ ہے کہ جب اسے غصہ آ جائے تو غصے کے وقت میں اپنے غصے کو خابو کر لے نبی نے فرمایا وہ پہلوان ہے غصے میں آ کر بیوی بچوں کو مار دینا اور دوستوں سے جھگڑا کر لینا پولان سے لڑ لینا رشتداروں سے جھگڑا کر لینا یہ بہادری کی بات نہیں ہے یہ پہلوانی کے لیے نام نہیں ہے نبی نے فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو خابو میں کر لیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غصے کو خابو کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے علاج بھی بتا دیا ہے نبی نے صرف بیماری نہیں بتائی بیماری کا علاج بھی قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا قرآن نے کہا وَإِمَّا يَنزَقَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ قرآن کہتا ہے اگر تم میں سے کسی کو شیطان ورغہ لا دے غصے میں لا دے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تم اللہ کی پناہ طلب کرو اللہ سے پناہ طلب کرو کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے ایک مرتبہ تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں دیکھا کہ ایک آدمی کی رگیں بھولی ہوئے ہیں ایک آدمی کا چہرہ لال ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں ایک دوسری کا گرہبان پکڑے ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ کے بندو کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں کہ اگر میں بتا دوں تو تمہارا یہ غصہ ختم ہو جائے میں ایسے کلمہ کو جانتا ہوں کہ اگر تم اس کلمہ کو پڑھ لوگے وہ کلمہ کہت ہوگے تو تمہارا یہ غصہ دور ہو جائے گا صحابہ نے کہا اللہ کے سوال بتائیے آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غصہ آ جائے ہمیں اور آپ کو تو کیا کرنا چاہیے غصے کو کم کرنے کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں غصہ کم ہو جائے گا اللہ کے رسول کی نصیت اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں بیان فرماتے ہیں غصے کا علاج اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کو غصہ آ جائے وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے جانتے ہو اب غور کیجئے جب کبھی بھی یہ غصہ جو ہے اصل میں شیطان سے ہے شیطان پیدا کرتا ہے جیسا کہ خوران نے کہا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانَ شیطان تمہیں برگلاتا ہے اور آپ غور کریں پریکٹیکل طور پر ایک آدمی کو غصہ آتا ہے تو آدمی جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے کیا آپ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے غور کریں آپ اس لئے کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کا کام اوپر کی طرف اٹھنا ہے تو اس لئے جب انسان کو غصہ آتا ہے تو بیٹھا ہوا آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکمت بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں لوگو اگر تم میں سے کسی کو شیطان ورغلا دے اور تم میں سے کسی کو غصہ آجائے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہوا ہے نبی نے فرمایا وہ لیٹ جائے غصہ ختم کیا بہترین علاج اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا یہ زندگی کی پریٹیکل چیزیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ایک چیز یہ بھی ہے غصے کا علاج وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جب غصے میں آئیں تو غصے کے وقت میں کچھ دیر کے لیے پازیٹیو انداز میں سوچنے کی کوشش کریں پازیٹیو کے معنی مصبت پہلو اچھا سوچ اچھی سوچ جب غصہ آ جائے تو غصہ کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھی سوچ پیدا کریں آپ کہیں گے کیسے مثال لیجی آپ ایک آدمی نے کئی دنوں سے دو ہفتے ہو گئے سمجھے ایک مچھلی کو تلاش کر رہا تھا مچھلی کا گوشت کھانا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے مثال دے رہا ہوں میں آپ اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے وہ چیز مل بھی نہیں رہی تھی بہت دنوں سے تلاش کر رہا تھا پیسہ بھی نہیں تھی یہ دو ہفتے کے بعد کہیں سے پیسے آ گئے اس نے اس چیز کو بڑی خواہش سے خریدا آج یہ پکا کر کھانا بڑی خواہش سے اس نے خریدا کئی دنوں کے بعد یہ چیز ملی ہے آج اس کو پکا کر کھانا ہے اس کا مضا لینا ہے یہ آدمی اس چیز لے کر کے اپنے گھر گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ لےو آج یہ چیز میں بڑی مشکل سے لائیا ہوں اسے پکا کر کے رکھنا شام میں جب میں کام سے لوٹوں گا آفیس سے لوٹوں گا تو اس چیز کو کھاؤں گا بیوی نے کیا کیا اس چیز کو پکا دیا نمک زیادہ ہو گیا کیا ہو گیا نمک زیادہ ہو گیا اب حضرت شام میں کام سے واپس لوٹے کہاں پکا دیئے ہاں پکا دیئے اب جب دسترخان پر بیٹھا آدمی تو جیسے اس نے موں میں نوالا رکھا تو پتا چلا کہ اس میں نمک زیادہ ہے اتنے دنوں کے بعد یہ چیز ملی ہے اتنے پیسے خرچ کر کے میں لائیا ہوں یہ چیز خراب ہو جائے اسے داغ لگ جائے بتا رہا ہوں اس چیز کو داغ لگ گئی اس میں نمک زیادہ ہو گیا اب کیا ہوگا انسان کو غصہ چڑھ گیا فورا جیسے ہی غصہ ہے تو موں سے گالیاں نکلتی ہیں اور اور کچھ آدمی زیادہ غصے والا ہے تو مار پیٹ بھی کر دیتا ہے بیوی کا فورا گالیاں شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس کو غصے کو کم کرنے کا ایک طریقہ پازیٹیو انداز اچھی سوچ آپ نے دیکھا کہ نمک زیادہ ہو گیا ہے اس چیز کو داغ لگ گیا ہے غصہ آگیا آپ کو فورا دوسری پہلو میں چلے جائے آپ اب مارنا چاہتے تھے اپنے بیوی کو مار گالیاں دینا چاہتے تھے لیکن کچھ دیر کے لئے سوچیں اگر یہی کام میری بیٹی کرتی اگر میری بیٹی اس کے سسرال میں اگر اپنے شوہر کے ساتھ یہ کام کرتی تو اگر اس کا شوہر اسے مار دیتا تو کیا اسے اچھا لگتا اگر اس کی بہن جا کر کہ کسی گھر میں کھانا پکاتی بہنوئی کے گھر میں اس نے کھانا خراب کر دیا اس کا شوہر اس کا بہنوئی اٹھ کر کہ اسے مارتا تو کیا اسے اچھا لگتا ہرگز پسند نہیں کرتا تو یہ مصبت پہلو اختیار کریں کہ اگر یہ میری بیٹھی کرتی اگر میری بہن کرتی تو میں اسے نظر انداز کر دیتا آج صحیح نہیں پکایا ہے اب ایک بار پکاؤ تو اپنے بیوی کے ساتھ بھی وہی معاملہ تو یہ مصبت پہلو کو اختیار کرنے کی کوشش کریں جب دستہ آئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں پہلے اس پر عمل کریں پھر اس چیز کو یہ بھی غور کریں اور خربان جائیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایسے ہی صحابہ کو نہیں کہہ دیا لا تغذب کہ تم غصہ نہ کرو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا قرآن مجید نے کہا والقادمین الغیض والعافین عن الناس کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے خربان جائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے کیا اخلاق تھے آپ کس طرح غصے کو کنٹرول کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دس سال زندگی گزاری وہ صحابی نبی کا اسٹیٹمنٹ بیان کر رہے ہیں نبی کی زندگی بیان کر رہے ہیں نبی کی دس سالہ زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں نبی کے گھر کے اندر غلام تھا نوکر تھا کبھی اللہ کے رسول کوئی کام کرنے کے لئے کہہ دیتے میں اس کام کو نہ کرتا کبھی ایسا ہوتا اس کام کو غلط کر دیتا کبھی میں نبی کو بغیر بولے کہ بغیر اجازت کے کہیں باہر چلا جاتا کہیں اور کچھ کام کر دیتا اللہ اکبر نبی نے پورے دس سال میں کبھی انس سے یہ نہیں کہا انس تم نے ایسا کیوں کیا تم کہاں چلے گئے تھے تم نے ایسا کیوں کر دیا اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال کی زندگی بیان کر رہے ہیں ذرا ہم اپنا کیارکٹر اپنے گرہبان کو جھاک کر دیکھ لیں ہم بھی کسی کے مالک ہیں ہمارے اندر بھی کوئی نوکر کام کر رہا ہے ہمارے دکان میں ہے ہمارے آفس میں ہے ہمارے پاس کوئی کنٹریکٹر ہے تو اس کے پاس کام کرنے والے بچے ہیں اگر اس میں کوئی کمی بیشی کر دیتا ہے تو ہمارا نظریہ کیا ہے دس مہینے ہم اس کے ساتھ صحیح پیش نہیں آسکتے اگر کوئی آپ کا نوکر آپ کے ساتھ دس سال دس مہینے اگر کام کرتا ہے تو آپ کے بارے میں کیا کیارکٹر کی گیارنٹی دے گا آپ کے کیارکٹر کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے گا کہ ہمارا سوکار ایسا ہے چھوٹی چھوٹی بات میں غصہ ہو جاتا ہے گالیاں دیں لیکن کیا کیارکٹر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ایناس کا ہے دس سال میں نے زندگی گزاری نبی نے کبھی مجھ پر غصہ نہ کیا اللہ اکبر اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غصے پر خابو کرتے تھے ایک مرتبہ مال غنیمت کو تقسیم کیا جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال غنیمت دے دیا اس کو دے دیا اس کو مال تقسیم کر دیا اس میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ جو تقسیم کر رہے ہیں یہ عدل و عصاب کے ساتھ نہیں ہے کس کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہتا ہے نبی جو تقسیم کر رہے ہیں وہ انصاف کے ساتھ نہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا اللہ کے نبی غصہ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بازو بیٹھے ہوئے تھے آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے مارے غصے کہ آپ نے تلوار کو اپنے میان سے کھنچ لیا کہا اللہ کے رسول حکم دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دو اس نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ مال کو صحیح تقسیم نہیں کر رہے ہیں نائنصافی کر رہے ہیں اللہ کے رسول حکم دیجئے اس منافق کی گردن کو اڑا دو اللہ اکبر خربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ غصے میں آگئے حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا آپ غصے میں آگئے لیکن آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا کیا فرمایا آپ نے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں دنیا میں انصاف نہ کروں تو پھر کون ہے جو انصاف کرنے والا ہے پھر آپ نے کہا لوگو موسیٰ کی خوم نے موسیٰ کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی لیکن انہوں نے اس پر صبر کیا آپ خاموش ہو گئے کیا نمونہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے تو غصے کی حالت میں عمر کو قیدت کلین کر دالو اسے اڑا دو اسے ختم ہو جاتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود طاقت کے آپ نے غصے کو خابو کیا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص غصے کو لانے پر خابو اپنے غصے کو ظاہر کرنے پر اس بات پر تیہ ہے کہ وہ آدمی غصہ کر سکتا ہے اس بات کی اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ غصے کو ظاہر کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس غصے کو خابو میں کر لیا اس غصے کو کنٹرول میں کر دیا اللہ اکبر اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو میدان محشر میں بلائے گا اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے کہے گا اے اللہ کے بندے تو غصے کو کرنے پر طاقت رکھتا تھا کہ تو غصہ کرے تو خلا آدمی کے اوپر غصے کو نکال لے لیکن اس کے باوجود بھی تو نے غصے کو خابو میں کر لیا اے میرے بندے یہ جنت کی ہورے ہیں ان میں سے جس کو چاہتا ہے ہاتھ رکھ دے یہ جہور تیرے لیے ہے اللہ اکبر یہ کس کے لیے ہے یہ اس آدمی کے لیے ہے جو غصہ کرنے پر خادر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کنٹرول کرتا ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں نہیں صحابہ کے مثالیں میں ہمارے سامنے موجود ہیں حدیث آخری حدیث بیان کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک جنگ کے اندر کافروں سے لڑ رہے تھے اتنے میں ایک کافر سے آپ کا مخابلہ ہو گیا آمنہ سامنا ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے تلوار سے ایسا وار کیا کہ اس کی تلوار زمین پر گر گئی اور وہ بھی زمین پر گر گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آدمی مسلمانوں کو چنچن کر مار رہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہرون اس کے مخابلے میں آئے اللہ نے آپ کو طاقت دے رکھی تھی فوراً مخابلے میں گئے اس پر ایک ایسا وار کیا کہ زمین پر گر پڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لے کر اس پر وار کرنا چاہا اس کے سینے پر آپ بیٹھے ہوئے تھے وار کرنا چاہا اتنے میں اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر تھوک دیا تھوک تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ اور بڑھ گیا یہ تو مظلوم بنا ہوا ہے نیچے پڑھا ہوا ہے تلوار ہاتھ میں ہے اور وار ہونے والا ہے پھر اس پر غصتا کیے کہ مو پر تھوک دے کتنے غصے کی بات ہو سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اور غصہ آ گیا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اٹھے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا بازو آ گئے پریشان کہ ابھی علی مطپر وار کرنے والے تھے میں نے تھوک دیا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اور کچھ زور سے مطپر وار کرتے لیکن حضرت علی واپس واپس ہو گئے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اٹھ کر کے پوچھتا ہے علی کیا بات ہے ابھی آپ مطپر وار کرنے والے تھے آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہا کہ اب تک میں تجھ سے جو لڑ رہا تھا وہ اللہ کی خاتل لڑ رہا تھا جب میں تجھ پر وار کر رہا تھا اس وقت بھی میں رب کے لئے لڑ رہا تھا رب کی رضا کے لئے لڑ رہا تھا جب تُو نے مجھ کو تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا اگر میں تجھ پر وار کرتا تو یہ اللہ کے لئے نہ ہوتا بلکہ میری ذات کے لئے ہوتا میں غصے میں آ کر اپنی ذات سے انتخام لینے کے لئے تجھے ختم کر دیتا اللہ کی رضا کے لئے نہ ہوتا تو اس لئے پوراً میں نے غصے کو کنٹرول کیا اور میں بازو ہٹ گیا اللہ اکبر اسی وقت وہ اسلام کے اندر داخل ہوگی تو یہ غصے پر ہم خابو کرتے ہیں تو اس کے اچھے نتائجیں نکلتے ہیں لیکن بڑا افسوس یہ ہے کہ جو کوئی بھی آدمی غصے کو خابو میں کرتا ہے سن کر کے انسنی کرتا ہے لوگ اسے بزدلی کا نام دیتے ہیں ایسے لوگ جو ایسا بزدلی کا نام دیتے ہیں حقیقت میں یہ لوگ فساد مچانے والے لوگ ہیں اور جو فساد مچانے والا ہوتا ہے غصہ کرنے والا تھا بڑا بہادر آدمی ہے اسے ایسے لوگ جو پروان چڑھاتے ہیں اس کی سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگ فسادی ہیں جو کمزور ہے طاقتور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تغذب غصہ نہ کرو اپنے غصے کو خوابوں میں کر لیتا ہے خاموشی اختیار کرتا ہے اس لئے کہ میرا رب راضی ہو جائے اللہ کے رسول نے غصہ کرنے سے منع کیا ہے اپنے آپ کو نیچے کر لیتا ہے ایسے لوگوں کو لوگ بزدل کی کا نام دیتے ہیں ایسے لوگ فساد مچانے والے ہیں اس لئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے فتنے بازوں سے ایسے فسادیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی محفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جانے میں ان جانے میں کبھی غبار ہم نے کئی مرتبہ کبھی غصے میں آ کر اپنے دوستوں پر ہم نے غصہ کر دیا ہے اور کبھی دوستوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ اپنے بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں پر ہم نے ناجائز ذریخی سے غصے نکالے ہیں اللہ ہمارے ان تمام غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے اے اللہ ہمیں آئندہ سے غصے کو خابو میں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكِرِ الْحَكِيمِ اِنَّهُ تَعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ وَرُفٌ حَلِيمٌ رب حلیل